بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ آگست ہندوستان کی آزادی کا دن ہے اور اس آزادی کے لیے ہندوستان میں رہنے والی ہر قوم ہر سماج کی لوگوں نے بڑا نمائی کردار ادا کیا ہندوستان میں بسنے والی قوموں کے بیچ میں مسلم قوم نے بھی مسلمانوں بھی اس آزادی کے لیے بڑی جد و جہد اپنی بڑی کابشیں اور قربانیاں پیش کی ہیں اس لئے ہندوستان کی اس آزادی کا جشن منانے کا حق ہر ہندوستانی کو ہے اور یقیناً ملک کی ملک سے محبت کرنا ملک کی خدمت کرنا ملک کے ہر باشندے کا یا فریضہ ہے ملک کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک کو سر سبز و شاداب رکھیں ہرہ بھرا رکھیں پولیشن اور آلودگی سے ہم اپنے ملک کو بچائیں ہم اپنے محلے کو آلودگی سے بچائیں سر سبز و شاداب رکھیں ہرہ بھرا رکھیں ہر شخص جب اپنے محلے کی اس طرح خدمت کرے گا تو پورے شہر میں یہ ہریالی پھیل جائے گی پورے شہر والے کریں گے تو پورے صوبے میں پھیلے گی ہر صوبے والے جب کریں گے تو پورا ملک سر سبز و شاداب نظر آبے گا اور یہ ضروری اس لئے بھی ہے کہ آج ماحولیات کے ماہرین اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں بڑی تشویش ہے انہیں کہ اگر یہ آلودگی زیادہ پھیلتی گئی ہے پولیشن اور ہریالی کی کمی ہوتی گئی درختوں کی کمی ہوتی گئی تو آنے والی دنیا اور دنیا کے باشندوں کیلئے بڑا خطرہ پیدا کر سکتی ہے جو تشویش جو فکر انہیں آج ہے آج سے چودہ سو سال پہلے نبی اکرم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرف اُبھارا ہے یہ درس دیا ہے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پیڑ کو لگائیں برکھر اوپڑ کریں ٹری پلانٹیشن کی یہ تحریک صحیح معنوں میں اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی شروع کر دی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَ لَهُ مِنْهُ انْسَانٌ اَوْدَابَ اِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقًا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جو بھی فالوور میرا کلمہ پڑھنے والا مجھے ماننے والا جو بھی کہیں بھی جو مفہوم ہے حدیث کا کہیں بھی وہ کوئی پیڑ لگاتا ہے پھر اس پیڑ سے انسان یا چوپائے جانور کچھ کھاتے ہیں کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ اس پودھا لگانے والے کے لئے صدقہ رہے گا جب تک وہ درخت موجود رہے گا اس سے دوسری مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کا عجر و سواب اس پودھا لگانے والے کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا یہاں پہ جہاں ایک طرف اسلام یہ درس دے رہا ہے ذرا قور کیجئے کہ لگانے والے نے پیڑ لگا دیا رسول فرماتے ہیں کوئی بھی انسان کھائے اگر انسان ہے کوئی بھی انسان اس سے فائدہ اٹھائے انسان ہی نہیں جانور بھی اگر فائدہ اٹھائے تو وہ بھی صدقہ ہے یہ اسلام کا پیغام ہے کہ جہاں وہ ایک طرف انسانوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے جانور تک کی حفاظت کی بات ہمارا اسلام کر رہا ہے قطع یہ اجازت اسلام نہیں دے گا کہ کسی جانور کے لیے کسی انسان کو قتل کر دیا جائے مخلوق دونوں ہیں دوستو اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو انسان کے لیے غزہ بنایا ہے اللہ نے اجازت دی ہے انہیں غزہ بنایا ہے انسانوں کے لیے وہیں انسانوں کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی جانوروں کی غزاؤں کا انتظام کرنا ہے جانوروں کی غزاؤں کا خیال رکھنا ہے ان کی زندگی کا خیال رکھنا ہے آج کیوں کیٹری پلانٹیشن پر بات ہو رہی تو دیکھیں درخ لگانے کی بات سے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی حفاظت اور حیوانیت جانوروں کی بھی حفاظت کی بات کر رہے ہیں فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ درخ لگانے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے یہاں پہ اس حدیث میں تو صرف ہمیں کھانے کا ذکر ہے ایک فائدہ بتایا گیا لیکن سب جانتے ہیں یہ ایک درخت لگانے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں انسان کو درختوں کی ہریالی انسانوں کی آنکھوں کو اسے طاقت ملتی ہے دلوں کو سرور حاصل ہوتا ہے سایہ دار اگر وہ درخت ہے تو کوئی بھی مسافر کوئی بھی انسان کڑی دھوپ میں وہاں کھڑے ہو کر سایہ حاصل کر سکتا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہوگا اس کا بھی ثواب پودا لگانے والے کو ملے گا یہ درخت آلودگی کو پولیوشن کو ختم کرتے ہیں یہ ہمارے بیچ میں جو کاربن ڈائی آکسائٹ موجود ہے اسے یہ جذب کرتے ہیں اور اس کے بعد آکسیجن یہ انسانوں کے لئے پھیکتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہے ایک درخت لگانے سے ہم کتنی بڑی خدمت انسانوں کی اپنے دیش واسیوں کی اپنے محلے میں رہنے والوں کی انسانوں کی جانوروں کی اور اپنے ملک کی کرتے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا صحابہ نے اسے اپنایا بھی بخاری شریف میں امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے انہوں نے تسلسل کے ساتھ جس طرح سے عنوانات انہوں نے بیان کی ایک ٹاپک انہوں نے بنایا اس ٹاپک ما بابو ما جعا فی الغرس وہ ٹاپک وہ عنوانی ہے کہ پیڑ لگانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے پیڑ لگانے کہ کیا فوائد ہیں یہ اسلام میں بیان کیے گئے ہیں اور اس عنوان کے تحت امام بخاری نے جو حدیث بیان کی حضرت سال ابن صاحب ایک واقعہ اس میں بیان فرما رہے ہیں بہرحال اس واقعہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں یہاں پر اس میں ایک جملہ آیا اس روایت میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے باغوں کے میڑوں پر بو دیا کرتے تھے کہ صحابہ بھی پودوں کو پیڑوں کو لگایا کرتے تھے اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی صحابہ نے بھی اسے اپنایا اور پھر چودہ سال سے لگاتار ہمارے بزرگان دین خاص کر خانقہوں میں آپ دیکھیں گے اولیاء اکرام نے اسے اپنایا ہے اس لئے بڑی بڑی درگاہوں میں آپ جائیے خانقہوں میں جائیے تو وہاں ملتا ہے کہ کسی درخت کو سرکار علا الحق پندوی نے لگایا تھا تو کسی کو حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سے ملین لگایا تھا الحمدللہ سلسلے اشرفیہ چشتیہ قادریہ کے بزرگوں نے ہمیشہ درختوں کو لگا کر مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور خصوصا ہم زمانے قریب کی بات کریں تو حضرت بابا ایمیلہ سید تنویر اشرف اشرفی جنانی کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں کتنی درختوں سے محبت تھی وہ جہاں بھی گئے جہاں بھی قیام فرمایا انہوں نے جہاں بھی خانقہ بنائی تو دیکھا ہے لوگوں نے کہ اس کے چاروں طرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں یہ درس ہے بزرگوں کا لہذا ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اسے ہرہ بھرہ رکھیں ہم اپنے ملک سے آلودگی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں الحمدللہ اس بار تیاری ہے محدثِ آزمِ ہند مشن جہاں جہاں بھی ہے ساری برانچے سے انشاءاللہ تعالی جن سے جتنا بھی ممکن ہو سکے گا وہ اپنے اپنے علاقوں میں درخت لگانے کی کوشش پیوڑ کو لگانے کی کوشش کریں گے یہ ایک بھی پودھا اگر انہیں لگا دیا تو یہ بھی بڑا کار سواب ہے اور اس کا عجر انہیں ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا ضرورت ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی درخت مر گیا ہے تو ہم وہاں پر اسے دوبارہ دوسرا لگا کے یا اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں اور جہاں بھی جو درخت لگا جائیں یہ سب کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے پانی دیں اسے موقع دیں کہ وہ بڑا ہو اور اس سے دوسرے انسان دوسرے مخلوق اس سے فائدہ اٹھائیں محدثِ آزم مشن کے برانچز کے تمام ممبرز کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ توفیق اطاف فرمائے اور یہ موقع اطاف فرمائے اور اس خدمت کا عجب انہیں دنیا اور آخرت میں اطاف فرمائے امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ